بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ چکے ہیں ہماری کائنات آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک کو سوال نمبر ایک ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے جی بچوں ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے اس کا جواب ہے دن کے وقت سورت کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اس لیے دن کے وقت ستارے ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیوں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ دن کے وقت سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے ہمیں ستارے نظر نہیں آتے سوال نمبر دو ہے رات اور دن کیسے بنتے ہیں جی بچو رات اور دن کیسے بنتے ہیں جواب ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے سورج کی روشنی پڑھنے کی وجہ سے اس حصے میں دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں آتا وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اس لیے وہاں رات ہوتی ہے جی بچو رات اور دن کیسے بنتے ہیں کہ ہماری زمین ہر وقت سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے اس لیے جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں پہ سورج کی روشنی پڑھ رہی ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں تک چونکہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اس لیے وہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے اور رات ہو جاتی ہے سوال نمبر تین ہے ایک شمسی سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے جی بچو شمس کہتے ہیں سورج کو یعنی ایک شمسی سال سورج کے حساب سے ایک سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے زمین سورج کے گرد جتنے دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اسے ہم ایک شمسی سال کہتے ہیں تو زمین سورج کے گرد کتنے دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اس کا جواب ہے ایک شمسی سال قریباً تین سو پینسٹھ دنوں میں مکمل ہوتا ہے چونکہ زمین تین سو پینسٹھ دنوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے تو اس طرح سے ایک ہمسی سال مکمل ہو جاتا ہے سوال نمبر چار ہے ستارے اور سیارے میں فرق بیان کریں جی بچو ستاروں اور سیاروں میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے پہلے ستارے کو دیکھ لیتے ہیں ستارے جسامت میں سیاروں سے بڑے ہوتے ہیں ایک فرق کیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ سیاروں سے جسامت میں جسم میں بڑے ہوتے ہیں سائز میں بڑے ہوتے ہیں یہ ساکن جسم ہوتے ہیں یعنی یہ بہی سو حرکت جسم ہوتے ہیں یہ حرکت نہیں کرتے منجمد ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے چمکتے ہیں اور یہ اپنی روشنی بھی خود پیدا کرتے ہیں از خود روشن ہوتے ہیں کسی سے روشنی نہیں لیتے سیاروں کو دیکھ لیتے ہیں سیارے جسامت میں چھوٹے ہوتے ہیں یعنی سیارے جو ہیں وہ ستاروں سے چھوٹے ہوتے ہیں یہ متحرک ہوتے ہیں یعنی یہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی یعنی یہ از خود روشنی پیدا نہیں کرتے بلکہ یہ ستاروں سے سورج سے روشنی لیتے ہیں بلکہ یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں یعنی ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ہمیں روشن دکھائی دیتے ہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی سوال نمبر پانچ ہے ایک کمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے جی بچو کمر کہتے ہیں چاند کو یعنی چاند کے لحاظ سے ایک سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے اس کا جواب ہے ایک کمری سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جی بچو چاند زمین کے گردش کرتا ہے اور وہ جتنے دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے اسے ایک مہینہ مانا جاتا ہے اور کمری سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے سوال نمبر چھے کو دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے ہے نظام شمسی سے کیا مراد ہے جی بچوں نظام شمسی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے سورج سیاروں زہلی سیاروں اور سیارتوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جسے نظام شمسی کہا جاتا ہے سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے جی بچوں مرکز کہتے ہیں سینٹر کو یعنی سورج اس کے سینٹر میں ہوتا ہے اور سیارے اور سیارتے اس کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں اپنے مدار میں چل رہے ہوتے ہیں جی بچو یہ تھے ہمارے سوال جواب آج کا لیکچر ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ